موسیقی 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 ہم آداب 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 کہ یہ جناب کیا حال چال ہیں فٹ ہیں انرجیک ہیں ٹی ٹی ٹینٹ ہم آگئے بھئی ہورن بجاؤ سب کو سائٹ پہ کر دو ہمارا شوئی شروع ہے ہماری لائف سٹائل کے اندر اپنی آمد کا اعلان چاہے آپ سڑک پہ ہیں چاہے گھر کے باہر پہنچیں دفتر کے باہر پہنچیں چاک پہ پہنچیں نہیں پہنچیں ہم ہورن بجا کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا فرض سمجھتے ہیں آپ دو منٹ کے لیے سوچئے کہ سڑک پر اگر صرف آڈیو آن کر دی جائے یعنی ایک مائک لگا دیں اور پورا دن کسی بھی سڑک پہ پاکستان کے کسی چھوڑے بڑے شہر گاؤں گوٹ کہیں بھی تو سوچئے کس قدر نوائز بولوشن ہے ہماری سڑکوں پر اب آپ سے میرا ایک سوال ہے پاکستان کی سڑکوں پر جتنا ہورن بجایا جاتا ہے اس میں سے کتنے فیصد غیر ضروری ہے بچا جا سکتا ہے اس کے بغیر زندگی مکمل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ستر سے اسی فیصد اب بانک ایٹی پرسنٹ آف ہونکنگ ہورن بجانا سڑکوں پر پاکستان کی سڑکوں پر غیر ضروری کرا دیا یعنی وہ اسی فیصد ہورن ٹی پاں نہ بھی ہوتا تو نہ سڑک کا رستہ کھلنا تھا نہ ٹرافک جیم میں کوئی فرق آنا تھا زندگی بلکل اسی طرح سے گزرتی ٹرافک کا جو اتار چڑھاؤ ہے مدو جذر ہیں ٹرافک کے سہلاب کے وہ بلکل بیسے کی ویسے ہوتا ہے ساتھ کیوں اسی فیصد بہت بڑی پرسنٹیج ہے اب سوچنا یہ ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے کرنا اس میں کچھ بھی نہیں صرف آج ہم نے ایک ایک سائز کمی ہے کہ آج جب آپ سڑک پہ نکلیں گے چاہے آپ موٹو بائک چلا رہے ہیں چاہے آپ چنگچی ویگن بس ٹرک کار کچھ بھی چلا رہے ہیں رکشہ چلا رہے ہیں آپ نے ہورن میں تو کہتا ہوں غیر ضروری نہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آج آپ نے ہورن پر اسے ہاتھ کو دور رکھیں بچکے 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 نہیں 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 آج آج نہیں کل سے کل سے ذرا دیکھئے تو کہ کیا ہوتا ہے کیا آپ کانشیس لی یہ ایفٹ کر پاتے ہیں اور کیا اس اسی فیصد ہورن کو ہم اس ملک کی سڑکوں پر سے دور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کم از کب آج کے دن کوشش کرتے ہیں تو آج کی جناب یہ ایکسائز ہے آپ سب کے لیے کہ آج ہم نے ہورن نہیں بجانا ویسے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو ہورن بجانے کے ساتھ ساتھ جو ذہن سے جو کچھ کلمات نکل رہے ہوتے ہیں سڑک پر دوسروں کے لیے ان پر بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے لیکن پھلال سٹارٹ ہم ہورن سے کرتے ہیں تو جناب پاکستان کی ستر سے اسی فیصد ہورن کی جو یوزج ہے وہ ایکسس ہے وہ غیر ضروری ہے اس پہ ہم نے قابو مانا ہے ویسے یہ ایکسائز صرف آج کے لیے نہیں ہے روز کے لیے ہونی چاہیے لیکن آج ہم ٹرائے کرتے ہیں اس کو کوشش کر کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے بریکپسٹ ایت ہوم پہ آپ کے لیے ہمارے پاس آج اچھی خالہ کی ایک مزدار کہانی ہے ایک بونے جن کی مطلب جن اوپر سے بونہ اور اس میں جناب ایک شہزادی بھی ہے اور ایک پانچشاہ بھی ہے اور جلاہا بھی ہے یعنی کہ جو کپڑے سیتا ہے اور پھر اس کی بیٹی بھی ہے یعنی کہ آج ملٹی ٹریک سیریل ہے جو اچھی خالہ ہمارے لیے لے کر آئی ہیں سب بچے بڑے تیار رہے ہیں آج مزدار سی کہانی ہم نے آپ کو سنوانی ہے اور ایک بارے ساتھ آج کے دن ہوتی ہے مہم جمال جو کہ ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں دھرون ملک سے تعلیم یافتا ہے قانون کے شعبے میں اور کوٹ کے چہریوں کے حوالے سے ہمیں بہت زمدست انسائٹ اور انپٹ دیتی ہیں اور ان کا یہ سیگمنٹ بہت زیادہ مقبول اور پاپلر جا رہا ہے آج کل جس ٹاپک میں ہم مہم کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ ہے خواتین کے انہاریٹنس رائٹس اس کی ایک سیریز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ خواتین وراثت میں چاہے پراپٹی ہے چاہے مال و دولت ہے زیور ہے اس کے رائٹس کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے ہمارا دین ہمارا اسلام کیا کہتا ہے جو کہ مجورٹی ریلیجن ہے پاکستان کے تو اس حوالے سے ہمیں بڑی اچھی ٹپس مہم دیتی ہیں آج ان کا سیگمنٹ بھی ہوگا اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ پاکستان ٹیلیویجن سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا پی ٹی وی کے لیے ایسے ایسے ڈرامیں انہوں نے دیریکٹ کیے اور لکھے اور خاص طور پر تھییٹر جب ہم اجوکہ تھییٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر لا زوال کہانیاں پنجابی اور اردو زبان میں تھییٹر پلیز ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اور پاکستان کے اندر جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں ان اساتذہ کی بات کرتے ہیں کہ جن انہیں پی ٹی وی کو اس ادارے کو پاکستان میں ٹیلیویجن کی سکرین کو اور تھییٹر کے سٹیج کو بہت زیادہ ان کی کانٹریبیوشن ہے آج ان سے ذرا بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تھییٹر فور چینج جس کے ہم بات کرتے ہیں تبدیلی کے لیے تھییٹر کا استعمال جو کہ اسی کے دہائی میں انہوں نے ایز 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 بہت زیادہ کی آج کل کے زمانے میں اس پورے سین کو یہ کیا دیکھتے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے کا تھییٹر اتنی مشکل سے چار پانچ مہینے لگا کے ایک دیرس لیں کر کے اپ ڈیڑھ گھنٹے کا تھییٹر کر کے باہر نکلتے ہیں اور کسی کا ایک فیس بک سٹیٹس سارے کو حساب برابر کرتے ہیں تو آج کل یہ جی سوشل میڈیا ایکٹیوزم ہے صحیح ہے غلط ہے اس کو یہ تھییٹر کے اور ریڈیو ٹیلیوزن کے ایکٹیوزم سے مقابلے میں کیسا لیکھ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم کریں گے بہترم شاہد محمود عدیم صاحب سے کیونکہ آج ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں پیشل گیسٹ ہیں یہ سب ہے جناب ہمارے پاس آپ کے لیے آج کے شو میں اور آف کورس یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام ہم آغاز نہ کریں کیسے ہو سکتا ہے چینہ تہمینہ پی 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 بس یہ ہے ایریٹیشن ہو رہی ہے شدید ایریٹیشن ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ جب ہم سڑک پہ ہوتے ہیں اور آپ کو جلدی کہیں کہیں پہنچنے ہوتے ہیں بچے سب کو پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے تو ستر سے سی فیصد تو ہون بج رہے ہوتے ہیں لیکن ستر سے سی فیصد جھگڑوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں تو اسلام علیکم good morning آلہ ورز ہے آج کے سنوٹ سے ہم ورزش کا آغاز کریں گے ٹرینر تہمینہ مرے ساتھ ہے ٹرینر تہمینہ نے ٹرینر تو یہ صرف مو سے میں کہہ رہا ہوں تو آپ سوچے کہ جب ہم گاڑی کا ہاتھ واپس آتے ہیں ورزش ٹرینر تہمینہ کو بھی ہم سننے دو ٹرینر تہمینہ نہیں نہیں نوائز اور بہت زیادہ جو وہ ہے وہ تو کسی بھی طرح کی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہورن وغیرہ یہ کچھ بھی ہو آئسے ہی بھی آپ کو ایرٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آج جی آج فرائیڈ ہے تو آج ہم اپنا ہم ورکاوٹ اینڈ کریں گے بیسکلی یعنی ویک کا اینڈ کریں گے ٹھیک ہے with the lower body چلننگ ہے سب کے لئے اکسر جم میں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ لیکس کا جو ورکاوٹ ہوتا ہے وہ بالکل اینڈ میں رکھتے ہیں کیونکہ یوجلی آپ کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کی ریکاوری ٹائم چاہیے ہوتا ہے مسل کو جو صورتی ہے صحیح کرنے کے لئے فریڈی کو اس لئے کہ سیردے سنڈے اگر آف کرنا ہے تو آپ کی باڈی اور وہ مسل پارٹ رکاوٹ جی لیکس کا ورکاوٹ زرہ مشکل ہوتا ہے خواتین کے لئے بھی مرد حضرات کے لئے بھی کافی سارے مسلز انوالب ہوتے ہیں تو اس میں اکسر رہ ضرور چاہیے ہوتی ہے تو آج شروع کرتے ہیں مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مسل ہے کیونکہ لوڈ باڈی انٹائر لوڈ باڈی پورا ہفتہ ہم پانچ دین چاہر دین اپر باڈی کرتے رہتے ہیں ایک دن ہم نے لوڈ باڈی ٹکا کے کرنے تو زیادہ مسلز ہیں تو زیادہ ریکوری ٹائم چاہیے شروع کرتے ہیں پہلی جو warm-up آپ نے جس طرح سے بھی کیا ہے پہلی ایکسائز جو ہے جیسے آپ straight کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے پورا نیچے لیکن آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ہاف ہائیں گے یعنی نیز سے پورا نیچے آپ کمبائنی آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لیکس کا ہے استعمال یعنی ایک ہوتی ہے ڈیڈ لیف جو آپ پورا نیچے جاتے ہیں یعنی سویڈ لیکس ابھی یہ ویٹ اس کے لیے انہی نیچے انہی نیچے لیکن آپ کمبائنی چاہیے ہوگا اس میں تو آپ نیچے نیچے گئے اس پوزیشن میں آپ نے bent over رو کی پولے کنیکشن بن رہا ہے hamstring glute اور آپ نے یہاں پہ رو کرنی ہے ہم secondary جو کر رہے ہیں وہ بیسکلی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں bent over row add کر دی ہے اس میں ٹائم بھی آپ کا بچے اور exercise بھی ہمارے دوستو کو بتائیے کتنے ہم نے repetitions کرنی اور کتنے سٹھ کرنے آپ 15 repetitions کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جس دن آپ leg workout ہے آپ add بھی کر سکتے ہیں آپ دوسرے normal leg workout کے تاتھ چاہیں تو یہ workouts ہی آپ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا کاش if I need a weight with heavy یہ مجھے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ کرنا کیا ہے اگلی exercise جیسے آپ نیچے پاؤں open کرتے ہیں spot position ٹھوڑا سا wide stance جی shoulder یا اس کی height پہ اب اپ اپنے یہاں سے یہ پیچھے پیچھے ٹھیک ہے clean and press ہی ہے بیس کی جی سے نیچے آئے ہاتھ آپ پیچھے رکھیں یہاں پیچھے آپ پیچھے جائے اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اس position میں آپ شوڑر تو involve لیکن آپ legs work out کریں یعنی reverse lunge کر رہے ہیں تو نہیں اس کے بعد اگلی اگلی آپ دوسری سائیٹ پر لازمی ہی دوسری سائیٹ دوسری سائیٹ نہیں دوسری سائیٹ پندرہ ریپیٹیشن دوسری 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 اگلی آپ نے اگلی سائیٹ ویٹ اٹھانے بہت اٹھانے سائیٹ اٹھانے مقصد ہے کھوڑی ریزیسنس ریز لیکس لیکس سائیٹ نائس نائس سائیٹ بیکس سائیٹ 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 آپ دوسری کھوڑی 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 مستو مستو آپ لوسی ہونا چاہییے دور دوسری دوسری حرکت ٹھیک مثال پر میں یہ کنیکشن کر رہا ہوں ٹھیک اور آپ ہوتا یہ موسیقی موسیقی تنشن میں تو آپ کو ہر ریپ موسیقی کرنا اس کو کھچاؤ میں رکھنا دس ریپیٹیشن دس دس میں یوں یوں آپ جا رہے ہوں گے اس طرح سے آپ کی ورزیش ہو پروپر طریقے سے ہوتی ہے جی تمینا اچھا یہ ایک سائیز آپ نے پندرہ اچھا یہ ویٹ سوچاتی ہے لیکن جب ایک سائیڈ بے دس کلو یا بیس کلو اٹھا ہے اس میں کور بھی ان وال ہے تو چونکہ دمبل ہوتا ہے تو پکڑنا آسان ہوتا ہے برزیش آسان ہوتا ہے اچھا جی اگلی جو ہماری ایکسرسائز ہے وہ ہم پیٹھ کریں گے چلیں جی ہماری سیکنڈ آپ تیکنگ کی ڈا جیسے ہم نے کیا اور ایک اور ابھی exercise رہتی ہے جیسے secondary جو آپ کے exercises ہوں گی وہ ہوں گی اپر بارڈی جیسے ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپر بارڈی شولڈر اور بیک کو بھی train کر رہے ہیں یہ آ گیا پھر بیک اچھا یہاں پہ روٹیٹ کرتے ہوئے جس کو کہتے ہیں around the world اس exercise کا نام ہے اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ جیسے آپ اوپر آئے ہیں یہ اس کے بعد جب آپ روٹیٹ کر دیں تو میک شور کہ اپنے ہیڈ کو آپ ہیٹ نہ کریں اچھا یہ ٹین ٹین دونہ سائیڈ پہ آپ نے کرنی ہے یہ ٹانگوں کی کہ در سے ایکسرسائز ہے اچھا جی اگلی ایکسرسائز بتا دیتیو پھر کاشیب اس کو درہ سے ایکسپلین کریں گے اچھا جیسے نیدلہ بیٹھے ہیون دس کیونکہ سوئنگ ہے یہ ڈاؤن یہ ڈاؤن یہ ڈاؤن اس پہ پھوڑا سا ہیوی جانا پڑے گا آپ کو ہیڈ بڑک کیسے ہیڈ اگر دمبل کی چوڑائی زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ آؤٹور لکھیں آپ خود کو ہٹ نہیں کر پائیں گے دمبل کے ساتھ یہ بیسے کتل بیل کے ساتھ ایزی ہوگا لیکن دونوں صورتوں میں اگر آپ انور جا رہے ہیں آؤٹور جا رہے ہیں دونوں میں ڈینجریس ہے تو خیال رکھنے آپ نے چھیک ہے میک شور کرنا ہے کہ اچھا کاشف اسی میں بس بتا دے اسی طرح پکڑ کے سکوٹ and one press okay last. یہ last ہے یعنی آپ اوپر آئے ہیں اب one press کر رہے ہیں آپ again lower body ہے. روسرا. great. زبردست چناب آج کے ایک سائز تھی کاشف ترینر تہمینہ thank you very much. ہمشل کے لیں گے ایک چوٹا سو مشہوریاں break. اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سب بچے بڑے تیار ہو جائیں اچھی خالہ کی کہانی بونے جن کی. very nice. زبردستی کہانی تیار ہے. ابھی ملتے ہیں. ایک بہت پر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. breakfast at home کے سیٹس پہ ہمارے ساتھ آج موجود ہے اچھی خالہ سلام علیکم. جیتے رہیے. خوش رہیے. اچھی خالہ آپ کے آج جو آپ نے کلر کہنا ہوئے بہت خوبصورت ہے اور آپ کے اس کلر کے ساتھ آپ کی ڈریسنگ سے میں اندازہ ہو گئے کہ سردیاں گئیں. ہاں جی سردیاں گئیں. اچھی خالہ کی سویٹر اور چازر اور گرم کپڑے گئے. سب گئے. سب گئے. لیکن گرمی جو ہے وہ زیادہ سردی ہو تو اس کی اپنی مشکلات ہیں. زیادہ گرمی ہو تو اس کی اپنی مشکلات ہیں. انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے. نہیں. مطمئن نہیں. مطمئن نہیں رہتا. اچھی خالہ آج بوئیز کا بردانہ ڈبا ہے. مردانہ ڈبا ہے. کہانی سننے کے لیے آپ کے نام کیا ہے؟ ابتسام احمد. ابتسام. عارب. عارب. اور محمد عارب. 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 ٹرپل اے. ہے نا جی. کہانی سننے کے لیے تیار ہیں بچو؟ آپ کو ابتسام کا مطلب آتا ہے؟ نہیں آتا. مسکراتا کھل کھل آتا ہوا. مسکراتا کھل کھل آتا ہوا؟ تبسم کہتے ہیں مسکراہت کو. ابتسام تبسم سرکتا ہے. کتنا خوبصورت ہے. میں ہر وقت تم نے مسکراتے رہنا ہے جی کہتے ہیں. جی اچھی خلاج کیا کہانی ہے؟ جناب آج ایک ایسے جن کی کہانی ہے جو بونا اچھا آپ بڑے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ تو ویسے بھی ایک مخلوق تھی نا انسان سے پہلے جنات جو ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں پرندے کی شکل میں جانور کی شکل میں بونے کی شکل میں اپنی ان کی جو اصل شکل ہوتی ہے اس کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں یہ ان کے ہوتی ہے تو جناب اس میں ایک بنے جن کی اور ایک جلاہا ہے بڑا غریب سا ہے جلاہا کہتے ہیں جو کپڑے بنتا ہے بنتا ہے سیتا نہیں ہے بنتا نہیں ہے وہ تو درزی ہے نا جو بنتا ہے کپڑے اچھا پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا اب تو مشینے ہیں ان سے کام چلتا ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ایک چرخہ ہوتا تھا وہ سپننگ ویل جسے کہتے ہیں چرخہ اسے اردو میں کہتے ہیں چرخہ ہوتا تھا اور اس کے سامنے ایک اس کے لگی ہوتی تھی ایسے تیر سا اسے کہتے تھے اس کا تکلا اور اس سے وہ کھینچ کے یوں روئی کو اور دھاگا بنتا تھا دھاگا بنتا تھا اور پھر اس سے کپڑا جو ہے بعد میں بنایا جاتا تو جناب یہ جلاہا تھا یہ بہت بے پوف جلاہا تھا اور یہ ہر وقت یہ اپنی شو کرنے کے لیے کہتا رہتا تھا کہ یہ میری بیٹی جو ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گھاس کو سونے کی تاروں میں بدل سکتی ہے سونے کی تاریں اس کی گھاس کو جب وہ بنتی ہے تکلے سے تو وہ سونے کی تاریں بن جاتی ہیں دھاگیں بن جاتے ہیں سونے کے تو جناب وہ اس کی یہ بات پھیلتی پھیلتی جو ہے وہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچی اور جناب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ جلاہے کو اور اس کی بیٹی کو بھی بلاؤ اس نے جلاہے سے پوچھا کہ جناب کیا آپ کا دعویٰ ہے اس نے جلاہے نے کہا کہ میری بیٹی تو بنت سکتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں جلاہے کو ایک طرف کر دیا اور اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے کے گیا جہاں پہ گھاس پھوس جو تھا اس کا ڈھیر لگاوا تھا اور اس نے ایک طرف چرخہ بھی پڑاوا تھا اور اس نے کہا جی تمہارے پاس ایک رات کا وقت ہے یہ اس ایک رات میں تم نے اس سارے کو جو ہے وہ سونے کی تاروں میں تبدیل کرنا ہے یعنی وہ جو خاس پھوس ہے وہ گولڈ بن جائے اس چرخے کے اندر سے نکل گا اندر سے نکل ہے اس کو سونے کی تاروں میں اس کو جو وہ دھاگا یوں پر ہوتے ہیں اس میں سے وہ جو نکلتا ہے اس کو اٹی کہتے ہیں پنجابی میں اٹیاں ہاں تو سونے کی اٹیاں بنتی جائیں دھاگا اس کو اٹیاں بنا لو اور وہ جناب وہ ہمیں چاہیے ایک رات ہے تمہارے پاس صبح سورج نکلنے سے پہلے اب وہ لڑکی تو رونے لگی وہ کہنے لگی کیونکہ اسے پتا تھا کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے وہ نہیں کر سکتی تھی یہ سب کچھ کوئی جادو کا تو نہیں تھا اس کے پاس چیز ابھی وہ رو رہی تھی کہ ایک دم ایک کونے سے ایک بونا نکلایا جو جن تھا ایک کونے سے اس کمرے کے وہ بونا نکلایا اور وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن صرف ایک شرط پہ وہ کیا وہ یہ کہ جو تم نے گلے میں موتیوں کا ہار پہناوا ہے عام موتی ہوتے ہیں سستے سے بچیاں پہن لیتی ہیں یہ مجھے دے دو اچھا اس لڑکی نے فوراں دوار کے ہار اس کو دے دیا کوئی مسئلہ نہیں یہ معمولی سی شرط تھی اس نے کہا ٹھیک ہے تم باہر جاؤ کمرے سے لڑکی باہر چلی گئی جناب اس نے جن تھا وہ تو اس نے منٹو سیکنٹو میں وہ جو گھاس تھا اس کے سونے کی تاروں میں بدل دیا اور اس کی اٹیوں پہ اٹیاں بنتی چلی گئی اور صبح ہوتے ہی اس لڑکی کے آنے سے پہلے وہ جناب غائب اور مال تیار دلیوری کے لیے اب جناب بادشاہ آیا تو وہ تو بڑا خوش ہوا کہ اتنی دھیر ساری دولت میرے خزانے میں اکٹی ہو جائے اس کا لالچ بڑھ گیا اس نے اسے لڑکی کو کہا ایک اور کمرے میں چلو وہ اس کمرے سے جس میں پہلے وہ تھا گھاس پڑا ہوا ڈھیر اس سے دگنا بڑا تھا اور اس میں اس سے دگنا گھاس تھا اس نے کہا اس کا بھی سونے بنا دو اس کے بھی سونے کی تاریں بنا دو اور وہ اس کے گولے بنا دو اب وہ جناب لڑکی پریشان بیٹھ گئی جی تو جناب جیسے ہی بادشاہ گیا وہ جن پھر آ گیا بونا جن پھر اس کی مدد کو تیار پھر آ گیا جن ہے نا وہ تو جا سکتا ہے کہیں بھی چاہے اس نے کہا بھئی اب میں ایک شرط پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں کیا؟ اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو پیتل کی انگوٹھی ہے یہ مجھے دے دو بچاری پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نگ لگاوا تھا اس نے کہا کوئی مسئلہ دی؟ اس نے ایک دم اتار کے اسے موٹھی دے دی اور بولے نے جناب اسی طرح پہلے کی طرح اس نے جناب رات پوری میں اس کو جو تار تھا گھاس پھوس کا اس کو سونے کی اٹیوں میں تبدیل کر دیا اور وہ گولے سونے کے دھاگوں کے بند کے وہ دھیر لگ گیا اور جناب جن پھر غائب جب صبح لڑکی وہاں آ گئی اور اس کے بعد بادشاہ آیا تو جناب بادشاہ تو حیران پریشان اب بادشاہ نے جو تھا وہ کہا کہ اچھا اب یہ ہے کہ اس سے بھی اور زیادہ گھاس جو ہے گھاس پھوس جو ہے اس کو تم سونے کی اس تاروں میں تبدیل کرو تو میں تمہیں اپنی ملکہ بنا لوں گا اوکے اب تم ملکہ بن جاؤ سین آن ہاں جی یعنی اب تو یہ اور زیادہ لالچ تھا کہ وہ ملکہ بن جائے گی اسے شادی کر لے گا بادشاہ بلکل جی اب جناب وہ لڑکی پریشان وہ سونہ سارے لے لے سونہ سارے لے لے نا اس کو اپنی اگر بیوی بنا لے گا یہ تھا نا کہ خزانے میں رکھ دے گا نا ہنجری اور وہ جی امیر اس کے اور بادشاہوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں سونے کے بدلے میں تو پہلے زمانے میں چیزیں ایسا ہی تبدیل ہوتی تھی نا ٹرےڈ میں بھی بہت زیادہ ہے آج بھی آپ دیکھیں سونے کی ویلیو زیادہ ہے کسی بھی اکانومی کے اندر ہے ہاں بلکل ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے اچھا جی پھر کیا ہوا اب جناب یہ ہوا کہ وہ لڑکی جو تھی پریشان بیٹھی تھی کہ اب میں کیا کروں تو وہ بھونا پھر آ گیا یہ جن ہے نا وہ تو آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے ذہن ذہن کی سوچ کو بھی سمجھ جاتا ہے وہ سوچ بھی جو جھوتی ہے اس کو بھی سمجھ لیتا ہے اب جناب اس نے کہا کہ اب ایک اور شرط ہے تم ملکہ بن جاؤ گی بادشاہ کی بیوی بن جاؤ گی ظاہر ہے شادی ہو جائے گی تمہارے بچے بھی ہو جائیں گے اب تم اگر مجھے اپنا پہلا بچہ جو ہے وہ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں یہاں پہ انٹرول آتا ہے انٹرول آتا ہے جی ہاں تو اب جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے نا اسے اس اس کا احساس نہیں ہوتا کہ بچہ ایک ماں دے سکتی ہے کیسے دے سکتی ہے وہ فوراں مان لڑکی اس وقت فوراں اس نے احساس نہیں ہے اسے نا کہ ماں کے لیے بچہ دینا کتنا مشکل ہے اور کتنی بڑی کمیٹمنٹ کر رہی ہے کتنی بڑی کمیٹمنٹ کر رہی ہے اب جناب وہ بونا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو میں جو ہے وہ تمہاری مدد کر دیتا ہوں اب جناب بونے نے اسی طرح جناب سب جادو کی وہ اپنی چھڑی گھومائی یا کیا کیا وہ جن تھا وہ ساری رات میں اس نے وہ دھیر کا دھیر پورا جو تھا اسے سونے کی تاروں میں بدل کے رکھ دیا اور جناب صبح جب بادشاہ آیا تو جناب وہ تو بڑا خوش اور اس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جناب جشن منایا جا اور شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں دیر میرا کوری چڑے ہو گیا یہاں پہ گانا آیا نا انٹرولز بلکل ٹھیک ہے اچھا چھانا کہانی جو ہے نا بڑے زبردست مقام پہ پہنچی ہے بلکل اور کیونکہ اب وہ اس کا جو پہلا بچہ پیدا ہوگا پھر وہ جن کو دیتی ہے نہیں دیتی ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے میرا خیرے اس کو اگلے ہفتے کے لیے پارٹ ٹو پہ رکھیں کہ آج ہمارے کمرشل بریک کافی لمبے ہیں اچھا میں نے ہی چاہتا کہ جلدی جلدی سنایا تو سانا مزہ کر کر آؤ ٹھیک ہے رکھ لیجئے جناب تو اب کیا ہوا یہ دیکھی ہے اگلے پروگرام میں کہ اب وہ جو بادشاہ کے پاس بہت سے سونے کی کیا اٹیاں 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 کٹھی ہو گئی اور بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کا فیصلہ وعدہ کر لیا ہے وعدہ کر لیا ہے اور جشن کا اعلان کر دیا اور اس بچی کو اس لڑکی کو آتا مطلب اس کے پاس وہ ہنر نہیں ہے نہیں کچھ نہیں بھاس کو سونے میں بدلنے کا کچھ نہیں اور بھونے جن نے شرط بڑی رکھی کڑی رکھی ہوئے 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 یہ جناب انٹرول ہو گیا یہاں پہ اب آپ تھوڑے سے باہر جا کے پاپکونز کھائیں اور کچھ ریلاکس کریں ہم وہ ملکہ کے ساتھ شادی گらیتا تھا کہ میں اسے اور بھی لے سکو سونے وہ بادشاہ نے تو چلاکی کی ہے اور لڑکی کو بھی ملکہ بننے کا موقع مل رہا ہے لیکن جو اس میں اسل بات ہے وہ ہے بونے جن کی بونے جن کی کہ اس نے شرط لگائی ہے تو یہ جناب اگلی دفعہ سسپنس ہے سسپنس اس کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں اچھے کالا thank you very much بہت بہت شکریہ بڑے مزیدار کہانی ہے بڑے اچھے موڑے پہ آئی ہے اگلی افتہ ہم سنیں گے آپ چل کے لیں اور ہم چل کے لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو ماہم ہمارے ساتھ ہیں ماہم جبال اور آج خواتین کی انہیرٹنس کے حوالے سے کچھ پاک ہونے جا رہی ہے جب ہی میرے ساتھ ابھی ملو بریکفاسٹ ایٹ ہوم کسٹ پہ ہم پی ٹی وی گلوبل یو ایس پی ٹی وی گلوبل یو کے پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی نیوز اور آن لائن تمام ناظرین کو کہیں گے ایک بار پھر خوش آمدی دیس سیگمن میں ہمارے ساتھ موجود ہے ماہم ماہم جبال جو کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایڈبوکیٹ ہے ہائی کوٹ کی اور قانونی ماہر ہے اور آپ بڑے آسان لفظوں میں کوٹ کچھریوں کے مسائل جو ہے ان پہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں بلکل کوٹ کچھری اچھا جی تھوڑا سا ذرا ریکیپ کر دیں کیونکہ اچھی خالہ کی کہانی تو اگلے ہفتے پہ شفٹ ہوئی ہے بلکل ماہم خالہ اہو سوری ماہم کی کہانی جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے شفٹ چلتی آرہی ہے پچھلے ہفتے سے چلتی آرہی ہے خواتین کا انہیرٹنس کے رائٹس خواتین کے انہیرٹنس کے رائٹس آج صرف میں خواتین کے انہیرٹنس کے رائٹس نہیں بتاؤں گی کیونکہ قرآن ایک شیئر کے اقارڈنگلی آپ کے جو میلز ہیں ان کے بھی انہیرٹنس کے رائٹس بتاؤں گی کہ کتنا شیئر آپ انہیرٹ کرتے ہو آفتر دی دیتھ ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ ویڈ ویڈ اگر ویڈ کی ڈیتھ ہوجائے تو ہسیو ہاف اف آپ بچے ہم انہیرٹ کرتے ہیں اگر بچے نہیں ہیں اور اگر بچے ہیں تو باقی ہاف کس کو جاتا ہے وہ آپ کی اسی طرح ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا شیئر کی ریشو ہے کی وان ٹو ہے اس کے بعد اگر بچے ہیں تو اس پر دیکھا جاتا ہے ون ٹو اور اس کے پاس مطلب پروپٹی کے دو حصے کر کے ہاف آپ کے حسبن کو جائے گا اسی طرح اگر حسبن کی ریت ہوئی ہے تو وائف ون فورتھ انہیرٹ کرتی ہے اگر آپ کے بچے نہیں ہیں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ون ایرٹھ انہیرٹ کرے گی تو یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر بچے نہیں ہیں تو ون فورتھ تو باقی تھرڈ فورتھ اس کو جاتا ہے بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کو جاتا ہے آپ کے فادر کو جاتا ہے اس طرح ہم پروپٹی میں دیکھتے ہیں اگر آپ آپ کے چار بیویں ہے اسے آپ کو 4 پر اس قرام و آئیوس کو میں پہتے ہیں لما پر آپ کو دیکھنگو girl حضرت کا ج qualquer ہے مالы کی کچھ زیادہ بھی کریں کہ اسی مقل کاریا ہے اگر آپ آپ کے 8 پر بیوی کا دیکھنگو بھی مطلب ختم کر ستا ہے ہے ٹلک kurt صحیح 実 ش Neden اس کے بعدENCE من جو فiveness کی ریت کرتیں نجم اگر جو آپ کے اِن نجمز کے children تو آپ کے فادر جو انہیرٹ کرتے ہیں وہ 1 3rd of the property انہیرٹ کرتے ہیں اگر بچے ہیں تو 1 6th of the property آپ کے فادر اور مدر دونوں کا ایکوال شیئر اس طرح ہوتا ہے 1 6th اگر آپ کے بچے ہیں 1 3rd اگر آپ کے بچے نہیں ہیں اچھا ماہم یہ بتائیے کہ اگر اس طرح کی صورتحال میں وہی بات ہے کوٹ کے چہری تک پہنچ جائے اور کوئی ڈیفرنس اپپینین ہو تو پھر یہ جو آپ ہمیں قوانین بتا رہی ہیں جن کا صورت ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے بلکل انہی کے مطابق فیصلہ کوٹ کے لیے بلکل انہی کے مطابق ہمارے لاؤز ان کے مطابق گرافٹ ہوئے ہیں ہم جتنا شیئر دیتا ہے کوٹ دیتا ہے وہ ان کے مطابق دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اگر کسی عورت کو اس کا شیئر ڈنائے کرو گے تو آپ پینلائز ہو سکتے ہو آپ کو امپریزنمنٹ ہو سکتے ہے کہ آپ نے اس کا شیئر ڈنائے کیا ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے لائیبل ہوگے آپ کو دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے منیمم پانچ شیئر ہے اور ون ملین آپ کو دینے پڑے ہیں دیتا ہے دس لاکھ روپے آپ کو فائن دینا پڑے گا اگر آپ کسی عورت کا شیئر ڈنائے کرتے ہو اچھا یہ کیا اس طرح کے چیز کبھی آپ نے امپریمنٹ ہوتے دیکھیں بلکل اگر ایک عورت کوٹ میں آتی ہے کہ مجھے نہیں دے رہے اور پراپرٹی انہوں نے لے لیا ہے تو پھر کوٹ لائیبل ہے کوٹ دے گا آپ کو اور اگر نہیں ہے تو آپ پہ پنشمنٹ لائیبل ہے آپ پنشمنٹ بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہوتا ہے جو گفٹ کر دی گفٹ اس کا کیا سین ہوتا ہے یہ کیا آپ کی پرسنل ویل ہوتی ہے یا وہاں پہ بھی خانون سامنے آتا ہے اب دو طرح کی ایک اور کیٹیگریز ہیں جس میں عورتیں اپنا رائیٹ ڈسپوز آف کر سکتی ہیں آفٹر ڈیتھ اور دیورنگ لائف ٹائم ایک ہوتا ہے ویل ون تھرڈ آف دو پروپٹی جو ہوتی ہے عورت کی وہ آپ بغیر کسی کنسنٹ لیگل ائر کے کنسنٹ یعنی کہ جو قانونی وارث ہیں ان کے کنسنٹ کے علاوہ ون تھرڈ آپ کی پروپٹی وہ ڈسپوز آف کر سکتی ہے ویل میں لیکن اگر ون تھرڈ آف دو پروپٹی سے زیادہ کرے گی تو پھر اس کو لیگل ائر کا کنسنٹ یعنی کہ ان کو ان کی پرمیشن چاہیے کہ آپ مجھے دیں کیونکہ میں ون تھرڈ سے زیادہ دینا چاہ رہی ہوں اپنی پروپٹی کسی کو یا اگر کسی ایک لیگل ائر کو دینا چاہ رہی ہے فور اگر اپنی بیٹی کے نام زیادہ پروپٹی کرنا چاہ رہی ہے تو باقی سے اس کو کنسنٹ چاہیے اسی طرح سمیلرلی ایک کونسپٹ آتا ہے ہبا کا ہبا جسے ہم کہتے ہیں گفت اگر آپ کر رہے ہو دیورنگ دے لائف ٹائم اگر عورت ہبا دینا چاہ رہے گفت دینا چاہ رہے کسی کو تو وہ انٹائر پروپٹی بھی ہبا کے تھروں دے سکتی ہے ٹھیک ہے ورنہ اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی پروپٹی اگر وہ گفت کرنا چاہ رہے تو پھر وہ دیورنگ لائف ٹائم وہ کچھ بھی گفت کر سکتی ہے کہ ان میں فر اگزامپل اپنی ساری پروپٹی لیکن تب وہ اس کی پھر مالک نہیں رہ گی وہ گفت کر چکی ہوگی اپنی پروپٹی اور گفت لے کے واپس نہیں ہے نہیں گفت ہے وہ تو گفت کا لڑائی ہوگی نہیں مجھے پناہ گفت کا ایسا ہوتا ہے بچے کرتے تھے نا برث دے پر لے کے گئے بلکل برث دے پر گفت لے کے گئے اور پھر برث دے کے دوران جس کے لیے گفت لے کے اس سے لڑائی ہوگی تو پناہ گفت لے کے واپس جا بلکل ایسے ہوتا ہے مہم ہمیں کوککلی یہ بتائیے کیونکہ اس والی چیز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پیٹریارکل ماینڈسیٹ کے حوالے سے کہ تمہارا بھائی ہے اور بھائی کو دے دو ہمیں پہلی بھی اس پہ بات کی بھی یہاں پہ کیا کوٹ میں جا کے اگر ایک عورت کہتی ہے کہ مجھ پہ مجھے فریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں اس قانون کی شک کو استعمال کرتے میں بھائی کو یا کسی کو گفت کروں تو پھر کیا اس کی کوئی روک تھام ہے اگر گفت کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈیڈ بنایا گی نہیں اگر گفت کرنے پہ اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے وہ تو کوٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں ابھی تو یہ ابھی اگر اپنا ڈیڈ بنا دے لیگل ڈیڈ کسی بھی لوئر کی ہیلپ سے وہ ڈیڈ بنا دے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے اس کو کوئی آپ نے گفت دے دیا آپ کا حبہ کا رائٹ ہے آپ دے سکتے ہو اپنی لائف ٹائم میں تو آپ دے سکتے ہو اچھا جی اور کوئی پوائنٹ ہے کیونکہ ایک سوال بھی آپ کے لئے آیا ہوا ہے جی جی بہت کسی لیکن اس حوالے سے کوئی پوائنٹ آپ کا رہ گیا ہے نہیں اگر میں نے سارا کلیر کرتے ہیں عورت کا ڈاٹر اور سن کا شیر سن کا ڈاٹر اور سن کا شیر اگر میں نے کافی دیچیلی اس پر آیا ہے اگر گرانڈ ڈاٹر کا تو وہ بھی ڈاٹر کے حساب سے شیر آپ دیکھتے ہو کیونکہ گرانڈ ڈاٹر کا یا سسٹر کا شیر اس سچ جو ہے وہ قرآن میں نہیں دیا گا تو آپ کی جو گرانڈ ڈاٹر کا شیر ہے وہ آپ کے ساتھ سے جب باقی آپ کے سکولرز بیٹھے ہیں اسلامی سکولرز تو انہوں نے یہ ڈرائیف کیا ہے کہ وہ بھی آپ کا تو یعنی کہ اگر اگر اس کا ہے تو تو مطلب ہافت آف اوپ وردسان انہیرٹس آپ کے پچھلے ہفتے کی ساری باتیں اور آج کی ساری باتیں مہم سن کے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک عام تاثر جو یہ ہے کہ انہیرٹنس میں یا وراثت میں مرد بیٹا جو آپ کا میل چائلڈ ہے اسی ایک حقوق ہے لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ حقوق خواتین اور بچیوں اور بیٹی کے بھی ہیں جو شاید اس کا مطلب یہ زیادہ کلچرل چیز ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کلچرل ہی ہم کیونکہ ایک میل میل چائلڈ پریفرنس سوسائیٹی ہے تو ہم اس طرف اپنا لنس جو اس کو موڑ دیں کیونکہ اسلام نے پریٹیکٹ کیا عورتوں کے رائٹس کو اسلام پہلے عرب جو تھا اس نے نہیں کیا تھا اور اس کے بعد جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے پریٹیکٹ کیا اب وہ جو آپ کی بات ہے کہ میل کو زیادہ شیر ہے وہ اس لیے کیونکہ عورت سے نہیں لیا جاتا ہے لیکن مرد نے آگے مینٹین کرنا ہوتا ہے اگر اپنے ماں باپ کو اس نے مینٹین کرنایا اپنے گھر کو اس نے چلانا ہے سو یہ بیچے بیسک آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ ہے اچھا جی ایک سوال ہے کہ ان کا نام ہم نہیں بتائیں گے لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ میرا آپ کو اس سوال پتا ہوگا آپ کے لیے آیا تھا کہ ان کے میاں جو ہیں وہ باہر ہیں اور بہت زیادہ وقت گزر گیا اور انہوں نے خلا کے لیے میں نے یہی کہا تھا کہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ کوٹ سے وہ خلا سیکھ کر لیں اور آگے ان کا تھا کہ ان کی پروپرٹی نہیں دے رہے ہیں تو وہ آپ سوال کوٹ میں جا کے جتنی انہوں نے آپ جب کھلا سیکھ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں گے کہ میری یہ چیز ان کے پاس ہے یہ چیز مجھے ریٹرن کی جائے لیکن ان کا مسئلہ ہے کہ صاحب جو ہیں وہ تو ہی ملک سے باہر وہ تو یورپ میں رہتے ہیں تو کیا یہاں کی کوٹ جو ہے ان سے وہ نکلوا کے ان کو یا ان کا معاملہ سیٹل کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہیں تو یہی کے یہی سے باہر گئے میں تو آپ کی جورسڈکشن اسی کوٹ کی بنتی ہے پاکستان کی جورسڈکشن بنتی ہے تو وہ یہی سے ان کا کوٹ پرناؤنس کرے گا اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرسنل قسم کا اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جس میں ماہم جو ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے آن لائن جا کے انہی کو ان باکس کر کے تفصیل سے جواب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اور ہم بھی نہیں چاہتے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرا یا میرے ہسمن کا نام انہوں نے ڈیٹیل تو ہمیں جگہ اور سب کچھ بھیجا ہے لیکن پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ ہم اس طرح آن ائر ہر ایک کی نہیں دیتے نہیں نام بتاتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ پلیز فیل فری کہ آپ ہمیں ان باکس کریں اگر آپ کا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں ماہم will be very happy کہ یہ آپ کو ان مسائل کا حل جو ہے خاص طور پر خواتین کے انہیریٹنس سے ریلیٹیڈ یا خلا سے ریلیٹیڈ جو مسائل ہیں وہ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اور ماہم ان کا جواب دیں گے ماہم thank you very much thank you so much بہت بہت شکریہ بڑا انفرمیٹیو آپ کا سیشن ہوتا ہے ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے آغاز میں آپ کو یاد ہوگا کہ محترم شاہد محمود عدیل صاحب کا تفصیلی تعرف بھی میں نے آپ سے کروایا یہ بھی بتایا کہ آج ایک بہت درچسپ انداز میں ہم گپتگو کی نشست کو لے کے چلنا چاہیں گے رہی میرے ساتھ ابھی شاہد صاحب سے آپ کو ملوائے اسی کی دہائی کے مارش اللہ کے دوران ساتھیوں ہمیں بہت سی ایسی کہانیاں بہت سی ایسے پاکستان کی تاریخ کے خاص طور پر میڈیا کی تاریخ کے ایسے احباب ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے خاص انداز کے اندر رائٹس کے لیے تبدیلی کے لیے چینج کے لیے کام کیا ہر طرح کے مسائل اور صعوبتیں اور جیل اور نوکریوں سے جانا اور بہت ہی ایسی کہانیاں کہ جن کے اوپر فلمیں بن سکتے ہیں اور کہانیاں اور ڈرامیں بن سکتے ہیں ایسی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ بہت اچھی انسپریشنل موٹیویشنل کہانیاں خود بنے ہماری نسل کے لیے اور اب مجھ سے بھی باد کی نسل کے لیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشکل حالات ہی بڑا کام کرواتے ہیں اور کیا حالات جون جون کسی معاشرے کے سہل اور آسان ہوتے چلے جائیں تو بڑا کام ہونا کم یا بند ہو جاتا ہے آج کل کیا تھیئیٹر کیا ٹیلیویجن پہ چینج کے لیے تبیلی کے لیے بہتری کی طرف ایشوز کی اوپر کام ہو رہا ہے یا ہمارا چلیویجن کی سکرین کا ڈراما جو ہے وہ آج آکے وہی کچن پولیٹکس کے حدلہ کی محدود ہو کر رہ گیا ہے ہمارے ساتھ پاکستان چلیویجن اور تھیئیٹر کی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ڈام آج موجود ہے محترم شاہد محمود ندیم صاحب صاحب بڑا مارنگ اسلام علیکم سلام سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ بلکل تشریف آغری اور آپ کا بھی شکریہ یہ بتائیے کہ پہلے تو ہی بتائیں کہ دویو اگری کہ ہمارا ڈراما کچن پولیٹکس تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس میں آپ کہیں کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ٹیلیویجن ڈرامے کی بات کریں ٹیلیویجن ڈراما جو ہے وہ انفرشنیٹلی اس وقت محدود اس لئے ہو گیا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں آیا ہے پرائیویٹ چینلز یا پرائیویٹ پروڈیوسرز ان کو سوشل اویرنیس یا جو ان کی سوسائیٹی کے لیے کمیٹمنٹ ہے وہ ان کا کنسرن نہیں ہے ان کا کنسرن ہے منی میکنگ اور منی میکنگ کا ایک میار انہوں نے بنا لیا ہے ریٹنگز اور ریٹنگز کا ایک خاص طریقہ ہمارے ہاں وہ جو پیپلز میٹر یا اس طرح کے کچھ بڑے ہی مسنوئی اور محدود طریقے ہیں تو اب وہ ریٹنگز کو فالو کرتے ہیں ہمارے زمانے میں اور ابھی بھی جیسے پی ٹی وی کا زمانہ تھا اس میں جو انسٹیچوشن تھا وہ لوگوں کو لیڈ کرتا تھا ایک پروگریسیو سمت میں لے کے جاتا تھا اب ہمارے جو پولیسی میکرز ہیں سپیشلی جو ڈراما سے متعلق ہے وہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو جب لوگوں کو فالو کریں گے تو پھر تو آپ جو لویسٹ کومن ڈیناوینیٹر میں دیکھیں گے تو اس میں تو پھر بہت ہی ایک سطحی اور بلکہ پس سطح جو آ جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا سسٹم کی بنیاد ہی غلط ہے آپ نے ایک بڑی میں تو کہوں گا کہ بڑی سخت بات کی ہے کہ یہ پیپلز میٹر اور یہ ریٹنگ کا سلسلی یہ جو انداز ہے یہ بہت مسنوئی ہے پہلی بات تو ایک مسنوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنون بھی ہو تو آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ جی لوگ کیا چاہتے ہیں تو لوگ تو اور بھی بڑا کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے اپنی جو ذمہ داری ہے ایس ای ویری ایمپورٹنٹ میڈیم وہ جو ہے اس کا فیصلہ کرنے والے آپ کے اپنے کریئیٹیو اور جو سوشلی ریسوانسیبل پالیسی میکرز ہوتے ہیں جو پی ٹی وی کا ایک رول تھا جب پی ٹی وی شروع ہوا تو اس معنی میں تو آپ کے پاس کچھ پتا نہیں تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ پی ٹی وی ان کے لیے کیا مانے رکھتا ہے تو تھوڑا سا ایک پروگریسیو رول ہوتا ہے جو اداروں کا اور جو ہے یہ پیپلز میٹر جو ہے ویسی بھی وہ اربن سنٹرک ہے ایک تو شہر بڑے شہروں میں ہے پھر ایک خاص طبقے میں اس کا وہ میٹر لگائے گئے ہیں اور جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ایک میکینیکل سا فالو اپ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک تھپڑ پڑا ہے عورت کو تو ریٹنگ اوپر چلی گئی ہے تو ایک اور تھپڑ لگا دے تو آئی ٹھنک کہ جس طرح سے آپ نے قلم اٹھایا تھیٹر پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن مثلا جنجالپورا اب جنجالپورا کے آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں اور کتنے میچر اشیوز اس امانے کے اشیوز کو ایک ہیومر کے اندر ایک لطیف انداز میں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ان ڈراموں کو اسی سکرپٹ کو آج کے دور میں نئی موڈرن ٹکنیکس اور اس کے ساتھ دوبارہ سے ریپیوز یا آپ کے خلال میں وہ مزہ ختم ہو جائے لیکن جنجالپورا کے سکرپٹ کو دوبارہ سے شوٹ کیا جائے تو کیسا ہے جنجالپورا مختلف شکلوں میں ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے ابھی خوشحالپورے کے طور پر بھی ہم نے کیا پھر جو دوسرے اس میں سٹوریز بھی آئیں ہیں کہ الیکشن کے موقع پر ایک چھوٹا سا ساتھ اپیسوڈ کی قس پی ٹی وی کے لیے پچھلے الیکشن میں تو یہ ہے کہ اصل میں جو ان چیزوں کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو گلیمر کا کانسپٹ ہے اور یہ جو ایک کانسپٹ ہے لوگوں کو شاک کرنے کا یا سرپرائز کرنے کا اس کے لیے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ ساس بہو کا جگڑا ہو یا خاند کی بے وفائی ہو یا ظلم ہو اسی میں لوگوں کو شاک ملتا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے جو انڈین سوپ ہے اس سے کچھ چیزیں لی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گلیمر عام لوگوں کی زندگی میں جو گلیمر ہے اس کو ہم نے ایکسپلوڈ نہیں کیا جیسے اب جنجال پور ہے اس میں ایک پہلوان کا کیریکٹر ہے جو یہ مٹھائی بیچتا ہے بڑا بھولا بھولا سا اور گول مٹرول سا لیکن جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتا ہے جو اس کی سٹوری اس کی خیر تفصیل ہے لیکن اس کے اندر اپنا ایک گلیمر بن جاتا ہے پھر جو ٹرانس جنڈر کا رول اب تو خیر یہ ایک فیشن بن گیا ہے لیکن اس زمانے کا جو ٹرانس جنڈر کا رول جو محمود اسلم نے کیا تھا ریما کا وہ صرف لوگوں کو شاک کرنے کے لیے نہیں تھا اس کے پیچھے بڑا ایک ایک سوشل امپورٹنٹ سوشل کانٹنٹ کانٹنٹ تھا جو دو نکتہ انرزار فیملی پلیننگ سے مطالق ہیں اس کے بیچ میں وہ ایک میڈییٹر کے طور پہ وہ ایک تیسری جنز کے طور پہ وہ آتا ہے تو یہ ہے کہ گلیمر آپ اپنی عام لوگوں کی زندگیوں میں سے ڈھونڈے اور جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے یا جو کانفلکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو اپنی زندگی سے ملتا ہے اس کے لیے آپ کیچن میں کیوں گھستے ہیں لوگوں کے بیڈروم میں کیوں گھستے ہیں یا اکراس دا بورڈر سے وہ انسپیریشن کیوں لیتے ہیں کیونکہ ایک زمانہ تو تھا کہ کہا جاتا تھا کہ انڈیا کے اندر بھی پی ٹی بی کا ڈراما اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے مطلب یہ تو بہت ہی یہ کیا ہوا کہ ان کو فالو کرتے کرتے ان کا ہمیں فالو کرتے کرتے ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہماری کہانی تو زیادہ سٹرونگ اور جامع تھی جیسے کہ آپ نے تاکہ اس کی سادگی کے اندر جو گلیمر ہیں شاید صاحب کہانی آپ لکھتے ہیں اور آپ پڑھا بھی رہے ہیں کیا سکرپٹ لکھنا سکھایا جا سکتا ہے جی بلکل اور میں سکھا رہا ہوں اس لیے میں نے ہماری کریٹیو رائٹنگ کی کلاس جس کو میں کندکٹ کرتا ہوں در انسٹیٹوٹ فر آٹ این کلچر میں اس میں بلکل فرش لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں لیکن کریٹیوٹی تو ان بول نہیں ہوتی کریٹیوٹی جو ہے وہ ایک اس کا بیسک ٹیلنٹ جو ہے وہ تو آپ کے اندر ہوتا ہے لیکن ہو نوز کہ وہ آپ کے اندر کہاں چھپا ہوا ہے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ استعداد ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے کچھ ٹیکنیکل چیزیں جیسے زبان زبان پہ عبور تو ضروری ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے دوسرا سوشل اویرنس کہ جب تک آپ اپنی اردگرد سے اویر نہیں ہوں گے ان کریکٹر سے ان سیچویشن سے تو آپ کیا خاک لکھیں گے تو اس طرح سے پھر اس کی ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کو کیسے آپ اپنی طرف متوجہ کریں جیسے ٹیلی ویجن میں ہے تو اگر اپیسوڈک ہے تو اپیسوڈ نے کہاں اینڈ ہونا ہے بریک سے پہلے آپ نے کیا ایک منی کلائمیکس دینا ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سکھائی جا سکتی ہیں اور جو سیکھی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آپ کا جو اگر انٹرنل آپ کے اندر کوئی ایک صلاحیت ہے تو وہ پھر باہر نکلتی ہے کچھ لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں کچھ اتنا آگے نہیں جاتے سٹوڈنٹس کا میار کیسا آ رہا ہے سوڈ میڈیا میں پاکستان میار انفروجنیٹلی اترا اچھا نہیں ہے کیونکہ اب یہ جنریشن جو ایک تو پڑھنے سے باغی ہو گئی ہے اور وہ بس سمارٹ فون اور گوگل اور فیس بک جو ہے اس میں ایک بڑی لیمیٹیڈ انفرمیشن ہے اب آپ ویکی پیڈیا پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو انسائٹ تو نہیں ملے گی اس کو آپ ایک سوپرفیشل انفرمیشن ملے گی تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا نہ صرف یہ کہ پڑھنے سے رجحان نہیں ہے بلکہ وہ ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ جس محلے میں جس نیبروٹ میں رہ رہے ہیں اس میں اور کون لوگ رہ رہے ہیں جو فقیر آتا ہے تو اس کا کیا کریکٹر ہے جو پوشٹمن آتا ہے تو وہ کون ہے ابزرویشن جساں جی کیریکٹرز کی ابزرویشن اور اپنی سوسائٹی کے ایشوز کی ایوئرنس اور ایشوز کی ایوئرنس صرف نیوز چینل سے نہیں آتی آپ اپنے اردگرد کی دنیا کو دیکھیں تو اگر وہ اس کو دیکھیں گے نہیں تو اس کے بارے میں وہ لکھ نہیں سکتے اگر وہ خیالی دنیا میں جائیں گے تو وہ پھر آپ لوگوں سے کمیونکیٹ نہیں کر سکتے یہ ایک ہمارا ہینڈیکپ ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیک بہت ساری مل جاتی ہیں آپ جائیں گوگل پہ جائیں اور آپ کو ماسٹر کلاسیز کے ویڈیو مل جائیں گے آپ کو ایسے سوفٹویر مل جائیں گے جس میں آپ کو وہ خود گائیڈ کرے گا کہ آپ کا کریکٹر جو ہے کہ کریکٹر کہاں جا رہا ہے اس کو آپس میں انٹریکشن کیا ہے یہ کہانی جو ہے اس کو تھپڑ لگوا دو اور اب طلاق کرا دو اس طرح کی بھی یہ ہے کہ آپ نے پہلے کریکٹر کو بھول گئے کہ اس کے پہلے چیپٹر میں کیا تھا تو آگے اس کریکٹر کی شکل کہیں اور چلی گئی تو یہ سارے سوفٹویر موجود ہیں لیکن سوفٹویر کے لیے اس میں آپ کو وہ انسائٹ نہیں دیں گے انسائٹ جو ہے وہ آپ کو اپنی سوسائٹی سے لینی پڑے گی آپ کی جیسے اچھی خالہ سے لینی پڑے گی آپ کے جو کریکٹر ہر طرح کے کریکٹر آپ کے ایڈ گھوم رہے ہیں اور آپ کبھی انہیں نوٹس نہیں کرتے ہیں پھر کیا ہو بھئی دیکھیں نا اب یہ صرف آپ لوں گا آپ بھی تو نہیں سسپنس کریٹ کرتے ہیں اچھی خالہ بھی اگلے ہفتے آپ لیکھیں بلکل دیکھیں گے جی ضرور شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ایک چوڑا سا بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جیسا بچہ لڑکپن جوانی پھر مچورٹی کی طرف یعنی انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ مچور ہوتا ہے اسی طرح معاشرہ بھی مچور ہوتا ہے سوال میں شاہد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارا میڈیا وقت کے ساتھ ساتھ مزید سے مزید مچور ہوتا چلا جا رہا ہے جا رہا ہے رہیے میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں شاید محمود ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید صاحب پاکستانی میڈیا سکرین اب میں درامے سے نکل کے بات کروں جنرلی سکرین اس میں کرنڈ افیرز کا ٹاک شوز ہیں ہمارے ماننگ شوز ہیں ہمارے ڈراما ہے کچھ بھی ہے ہماری سکرین مچورٹی کی طرف جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ مچورٹی کی طرف تو جا رہی ہے ٹیکنکلی تو ماشاءاللہ بہت مچورٹی ہے اور بہت کمپیٹنس ہے سکرین بڑی خوبصورت ہو گئی ہے اور جو فلاولیس قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اور جو کمپیٹیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کو بڑا اچھا ٹیلنٹ مل رہا ہے جو انکرز ہیں یا نیوز کاسٹرز ہیں لیکن جس طرح سے انسان بچپن میں ایک معصومیت ہوتی ہے اس کے بعد پھر بلوغت کے بعد اس کے اور مسائل ہوتی ہیں تو وہ معصومیت کہیں گم ہو گئی ہے وہ جو ایک انوسنس تھی اور جو آپ کی سوسائیٹی کے ساتھ ایک ڈریکٹ انٹریکشن تھا کہ آپ کی کہانی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتی تھی اور لوگوں کی کہانیاں وہ جو ہے آپ کے کلم سے نکلتی تھی تو وہ ایک کم پڑ گیا ہے دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ریٹ ریس ہے ریٹنگ ریس سے زیادہ یہ ریٹ ریس ہے کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے جو خبر پہلے ہم نے دینی ہے ہم نے بریک کی ہے تو اس طرح کی جو بریکنگ نیوز جو ہے وہ ایکچولی بریکنگ ریالیٹی اور بریکنگ در ٹروس بن جاتی ہے تو میں اسے مہنٹا ہوں کہ اس نے کچھ ہمارے جو ایک سنسیشنلزم کریئٹ کر دیا ہے ایون نیوز میں حالانکہ نیوز میں سنسیشنلزم کی گنجائش نہیں ہے نیوز میں تو آپ نیوز دے رہے ہیں فیکچول نیوز دے رہے ہیں تو آپ اس کو فیکچول نیوز کو ذرا حوصلہ رکھیں آپ کے پاس ایکسیڈنٹس کی خبریں بھی آتی ہیں آپ کے پاس اچھی خبریں بھی آتی ہیں ہمارے جو چلا چلا کے اگر آپ ایک کوئی گڑے میں گر گیا ہے تو اس کو بھی آپ بریکنگ نیوز بنا کے پیش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ اپنے میڈیم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی آپ کے خیال میں اس کی بھی کوئی پولیسیز ہونی چاہیں اس کی بھی کوئی معارات ہونی اس کی بھی کوئی ٹریننگ ہو لیکن جب آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو میں چھیک 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 کے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بکر ہے اور میری اس کی نیوز کاسٹر میری ریٹنگ اوپر جا رہی ہے یہ تو فیڈم او سپیچ ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آتھرہ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اس کی شادی کر دیں تو میرا خیال ہے اب یہ بڑا ہو گیا ہے بچہ اس کی شادی کر دینی چاہیے شادی کا مطلب ہوتا ہے کوئی ذمہ داریاں کوئی کمیٹمنٹ کہ آپ اپنی سوسائٹی سے ایک رشتہ باندھ لیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں سچ پہنچانے کی اور تفریح پہنچانے کی اور ان کو ایک لحاظ سے رستہ دکھانے کی لیکن ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ ایک دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں کہ بس آج کے دن ہم نے کتنے منافع حاصل کیا کتنی ہماری ریٹنگز بڑی تو میرا خیال ہے کہ ایک چیک ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ پیمرہ والا چیک جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایک تھانے داروں والا چیک ہو گیا ہے یہاں تو بلکل ہی مٹھی آپ گرم کر دیں تو تھانے دار جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ورنہ ایک دم اس کو جب جوش آتا ہے تو پھر وہ ڈنڈا سنبال لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پیمرہ سے زیادہ جو آپ کے اپنے پروفیشن کے لوگ ہیں اور آپ کے جو میڈیم کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اس کو پروپرلی امپلیمنٹ کریں کئی دفعہ کوشی ہوئی ہیں کہ کوڈ آف ایتکس ہونا چاہیے تو کوڈ آف ایتکس ان فورس نہیں ہو سکتا وہ آپ کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے منڈا اثرہ ہو گیا اب میڈیا کی شادی ہونی چاہیے معاشرے کے ساتھ اور اگر کچھ بچے بھی پیدا ہو جائیں تو ذمہ داری بڑھ جائے گی پھر آپ غیر ضروری بچے سے برا دیا ہے کہ آپ کی پھر کوئی ایک سوسائٹی میں آپ کا کوئی مقام ہوگا اور آپ کی سوسائٹی کی آپ اکاؤنٹبل ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے میڈیا کو تھوڑا سا چاہے وہ پھولوں کی زنجیر ہو لیکن تھوڑا سا زنجیریں اس کی ضروری ہیں اور اگر وہ خود باندھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے نا ورنہ امہ جو ہے وہ پھر زبردستی بھی تو پھر کرتی ہے نا ایک دن شام کو آپ جاتے ہیں آپ کا پتہ چلتا ہے آج آپ کی منگنی ہے صبح اٹھے تھے تو منگنی نہیں تھی دوپہر کے بعد آپ کی ہاں ہو گئی ہے اس میں نہیں کی گنجائش نہیں ہے نہیں کی گنجائش نہیں اچھے شاید صاحب تھییٹر کیسا ہو رہا ہے ینگ بچے بچیاں خاص طور پر اسلامباد لاہور کراچی اور شہروں میں فست آباد میں کام ہو رہا ہے کیسا کام ہے تھییٹر کیسا جا دیکھیں جی اب ہم نے جب 1984 میں ایٹی فور میں اجوکا تھییٹر اسٹیبلش کیا تھا بڑے مشکل حالات تھے تو ان مشکل حالات کے پھر کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کو چیلنج ہوتا ہے تو چیلنج کے نتیجے میں آپ کی بہترین صلاحیتیں آتی ہیں آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کسی ایسی خوفناک سیچویشن میں ہوں تو آپ کے اندر ایک سروائیول انسٹنکٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے اس میں ایک کریٹیوٹی جو ہے یہ اس کا ایک انفورچنیٹلی ایک معقوس سا تعلق رہا ہے آپ کی سوسائیٹی میں آزادی کتنی ہے آپ کی سوسائیٹی میں آپریشن کتنا ہے بہرحال وہ سارا زمانہ چلا اور اس میں ڈرامے کا ایک اور میار تھا اس میں لوگ سوشلی بولڈ ڈرامے جو تھے پولٹیکلی ریبیلیس ڈرامے جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ ایک تو یہ کمرشل تیٹر شروع ہو گیا جس میں جگت بازی جو ہے وہ بیار ٹھہرا یہاں پھر انگریزی تیٹر شروع ہو گیا جس کا کام تھا کہ براڈوے کے یا ویسٹ اینڈ کے آپ ڈرامے پکڑیں کوپی پیس اور اس کی کوپی یہاں بنا دیں انگریزی میں تکلیف ہی نہ کریں اس کو ایون ایڈیپٹ کرنے کی یا ٹرانسلیٹ کرنے کی لیکن اب کچھ سالوں سے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے کچھ تو یہ انسٹیچوشنز نے جو فیسٹیولز کرنے شروع کی ہیں جیسے ناپا میں کراچی میں ہوتا ہے پی این سی اے اسلام آباد میں ہے لاہور میں آرٹس کاؤنسل ہے پھر کالجوں میں ایک سٹوڈنٹس جو درمیٹک کلبز ہیں انہوں نے کچھ کام شروع کیا ہے ہمارا اپنا یہ ہے کہ ہم نے کچھ رائٹنگ کی اور ایکٹنگ کی کلاسز شروع کی ہیں اور اس میں امیزنگ رسپونس ہے حالانکہ پیڈ اس کی ہوتی ہے پارٹی سپیشن لیکن وہ کتاریں لگ جاتی ہیں اتنے لوگوں میں شوق ہے سیکھنے کا چاہے وہ اداکاری ہو چاہے وہ لکھنے کا ہو کیونکہ ہمارے ہاں انسٹیٹویشنز نہیں ہیں جو ٹریننگ دے سکیں تو میرا خیال ہے کہ مطلب ایک اچھی اس وقت پروسپیکٹس لگ رہی ہیں فور تھیئٹر ان پاکستان سپیشلی امانگ دی یوت اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بھی اب ایک تھیئٹر گروپس کے لیے ایک آپشنز ہیں کہ کس طرح سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام اپنی کریٹیو پروڈکٹ اس کو زیادہ کھیلا سکتے ہیں تو دیٹر ایز آلسو ای نیو اوپننگ اور اس کے ایک ایک انلیمٹیڈ پوٹنچل ہے شاید صاحب ایک چھوڑا سا بریک لیں گے کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہے نا یہ فیول ہے آپ تو اس ادارے کے سروراہان میں سے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جب بریک آتی ہے نا تو وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب بلکلی تو آپ کے اجازت سے ایک چوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا گفشپ کا سلسلہ جاری رہے گا آپ بھی رہیں ہمارے ساتھ بریک فرسٹ اٹ ہوم کے سیٹس پہ آج ہمارے ساتھ محترم شاہد محمود ندیم صاحب موجود ہیں جن کا تعلق ٹیلیویزن سکرین سے از ایڈریکٹر از ایڈر پی ٹی وی کے لیے بہت کچھ انہیں لکھا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی لکھا اور جب بات ہم تھییٹر کی کرتے ہیں تو اجوکہ تھییٹر نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اجوکہ تھییٹر کو فالو کرنے والے اس کے کام سے انسپریشن حاصل کر کے سیکھنے والوں کی تعداد آج تک ہے اور میرا خیلہ اجوکہ کا جو کام ہے وہ اسی طرح سے کانٹریبیوٹ کرتا رہے گا اجوکہ کا جب ہم ذکر کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مدیہ مدیہ گوھر مرحوما کا ذکر نہ آئے جو آپ کی لائف پارٹنر تو تھی ہی لیکن پاکستان کے اندر تھییٹر کے اندر اور ایکٹیوزم کے ساتھ جوڑنے میں مدیہ کا بہت سا کام ہے پچیس اپریل کو ان کی پہلی برسی ہے کیا کیسا تجربہ تھا کہ اتنے بڑے آرٹسٹ کو اور وہ زندگی کا ساتھی پہ ہو ایک ایسی بیماری میں اس کو خدا حافظ کہنا کہ آپ گریجولی ڈیتھ کے قریب جانے ہیں how was the experience for you میں سمجھتا ہوں کہ وہ پینفل جو پیشنٹ ہے اس سے زیادہ اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو اچھے وقتوں میں ایک اور situation آپ کی یادوں میں ہوتی ہے لیکن مدیہ کا کمال یہ تھا کہ literally till her dying day اس سے دو تین روز پہلے تک وہ ایک اپنی will اور اپنا جو passion for theater تھا اس کی وجہ سے she was active she was actually directing from her deathbed literally کہ کمرے میں وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی نیچے ہمارے rehearsal ہو رہی ہوتی تھی اور وہ وہاں سے آواز سن کے بتاتی تھی کہ فلان کردار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے فلان نہیں ہے اور یہ پین سی اے میں ایک festival میں ہم فیسٹیول نہیں تھا پلے لے کے آ رہے تھے Caucasian Chalk Circle جو مدیہ نے ڈریکٹ کیا ہوا تھا تو بیس اپریل کو یہاں پر فارمس ہوئی ہے تو اٹھارہ انیس تاریخ تک she was giving her directions بیس کو یہاں پر فارمس ہوئی ہے پانچ روز بعد ان کی ڈریکٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ خود اتنی will power تھی اور اتنا اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہوا تھا کہ پھر وہ جو فیملی ہے اس کو بھی ایک حوصلہ ہوتا تھا بعض لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنی سیریس کنڈیشن ہے کیونکہ وہ دیکھتے تھے جو بھی اس کی پین تھی جس کو کس طرح سے وہ چھپاتی تھی اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کا ایک بریو جو فیس ہے وہ پیش کرتی تھی she was really a remarkable person a role model not only for women but also for the youth of Pakistan and the artist کہ کس طرح سے تمام تر مشکلات کے باوجود یہ چار اپریل ابھی گزری ہے زیادہ الحق کا زمانہ جو تھا کتنا وہ oppressive period تھا اور اس میں مدیہہ نے جوکہ کو establish کیا اور کتنی مشکلات اس کے لیے برداشت کی نوکری سے بھی نکالی گئی جیل بھی گئی اور harassment بھی ہوئی agencies نے تنگ کرنا شروع کیا لیکن she kept on اور لوگ سمجھتے تھے کہ ایک socially meaningful non-profit making theater ہوئی نہیں سکتا پاکستان میں کہ آپ politically بھی بولڈ ہوں اور ساتھ ساتھ survive بھی کر سکیں لیکن she made it work اور پھر ان کا کام جس طرح سے سراہ گیا پاکستان میں بھی اور پھر ہندوستان میں بھی اور جو پیس کے لیے ان کا کام تھا پیس بیلڈنگ کے لیے اور جو ویمن رائٹس کے لیے اور پھر ان کا کام تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانٹریبوشن بلکل یونیک تھی شاید صاحب آخر میں میں ضرور جانا چاہوں گا کہ theater کیا معاشرے کے اندر چاہے ماں بچی کے صحت ہو چاہے جنڈر کے ایشوز ہو چاہے پیس بیلڈنگ ہو چاہے آپ پریشن ہو ان ساری چیزوں میں فیوچر اگلے پچاس سال آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی جیسے معاشرے کو کیا theater چھوٹی 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 پاکٹس میں تبدیلی لاسکتا ہے یقیناً لاسکتا ہے یہ اب theater تو ہزارہ سال سے چلا آرہا ہے اس میں بہت سارے عدوار آئے اس میں بادشاہوں کا دور بھی آئے اس میں ڈکٹیٹرز بھی آئے اس میں جنگیں بھی آئیں اس میں پھر فلم آئی ریڈیو اس سے پہلے آیا پھر ٹیلیویجن آیا پھر اس کے بعد اب سوشل میڈیا آگیا لیکن ساری دنیا میں تھیٹر کی اپنی ویلیو ہے اور جو اداکار جو فنکار جو ہدایتکار صحیح معنوں میں اپنے میڈیم سے مخلص ہیں وہ گھوم گھوم کے تھیٹر میں آتے ہیں آکے پر فارم کرتے ہیں کیونکہ وہ جو لائیو ایکسپیرینس ہے جو ایکٹر کے لیے بھی ایک بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے پی ٹی وی کا لائیو پیریئر تھا اس کی ایکسائٹمنٹ ہی اور ہوتی تھی اور آرڈینس کے لیے بڑا ایکسائٹنگ ہوتا ہے جس کائنڈ آف انٹر ایکٹیوٹی اور ون ٹو ون ایکسام کی ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے ایکٹر کی اور آرڈینس کی آنکھوں میں آنکھیں اٹھالتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے میڈیا پہ یا فلم کے میڈیا پہ جو ایک میڈیا پہ جو ایک میڈیا پہ اس پہ آپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں لیکن لاکھوں لوگوں میں سے چند سو پہ بھی آپ ایمپیکٹنگ کرسکتے ہیں تھییٹر میں ایسے لوگ بھی مجھے ملتے ہیں جو دس پندرہ سال پہلے کوئی انہوں نے پلے دیکھا تھا جو کا کا تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹ پلے چینج مائی لائف ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنل کوئی کرائسیس ہوتا ہے کسی ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں اور اس تھییٹر ہیلپس ایم ٹپ ڈیلنس تھییٹر کا رول ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا باقی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں میڈیم، سوشل میڈیا بھی آ جائے اور فلم بھی آ جائے لیکن جو تھییٹر کی ایکسائیٹمنٹ ہے جو آپ کی ساری سنسس کو جو کیپچر کرتا ہے تھرھو ایلائی میڈیم ای ٹھنگ ایٹھ 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 بھی وقت کی قید میں ہم سب ہیں شاید صاحب شو کا ٹائم ختم ہو گیا ابھی تو میں نے آپ سے بھلا کی باتیں کرنی تھی برکا و گنزا کی باتیں کرنی تھی یہ اگین یہ بورٹ پلیز ہیں جو میں نے اپنی جوانی میں اجوکا کے دیکھے اور واقعی وہ امپیکٹ آج بھی میرے ذہن میں ہے تینکیو سو مچ بہت 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 پایا گوڈ بیسٹیو شاید صاحب کے ساتھ ایک خصوصی نشست ہم نے بریکپوسٹ ایٹھ ہوم کے سیٹس پہ آپ کے لئے سجائی اپنا بہت سا خیال رکھی گا موسیقی 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 موسیقی